زندہ نبی کے زندہ غلاموں کا فیصلہ سکرے رسول کرتے رہیں گے صدا صدا جل جل کے خاک ہوں گے زمانے کے اہل شر تا عشر زبانوں پہ رہے گا یا مصطفیٰ زندہ نبی کے زندہ زندہ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ابھی آپ ایک مناظرہ سنیں گے ایک دیوبن کے عالم سے تو وہ اپنے آپ کو عالم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے علم کو چیک کرنے کے لیے میں نے اسی کے اکابر کی ایک عبارت پوٹ کری لیکن اس کا حوالہ میں نے غلط دیا اور بینہ اس حوالے کی تصدیق کرے وہ اس پہ جرہ مبایسہ کرنا شروع کر دیا اس نے اسے خود نہیں پتا کہ یہ اس کے قابل کی عبارت ہے ہی نہیں ہاں بھئی میں راہل خان بولنا ہوں لکنو سے سننی حنفی بریلوی سننے میں آیا تھا کہ آپ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں میں نہیں بات کرنا چاہتا ہوں میرے پر اتنا وقت کہا رہتا ہے آپ نے کہا کہ بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نے آپ کو کال کر دی چلیے بتائیے بھائی آپ نے کہا تھا کہ تم نے کہا تھا بھائی دے دو نمبر چلیے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے کوئی دکت کی بات نہیں کوئی یہاں تلواریں نہیں کھتی ہیں ابھی کال آرہی دیکھ لیں کس کی آرہی للو بستی کی کال آرہی ہے کو بات ملیں گے نہیں نہیں اس کو نہیں اٹھانا چلیں تو انشاءاللہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کسی بہت اچھے موضوع پر آپ چن لیجے سب ہی موضوع اچھے ہوتے ہیں لے لیجے کوئی موضوع ہم لوگ چلیے آج لیتے ہیں مردے جو ہیں یہ قبر میں سنتے ہیں کہ نہیں جس پر بات کر لیجے جس پر بات کر لیجے کسی پر بھی بات کر لیجے آپ کے اوپر سب سو دیا اصل میں دیکھئے معاملہ اے للو اور پریشان کرے ہوئے اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ہم سے آپ کسی بھی بات کر لیں ہمیں کوئی دکت نہیں ٹھیک ہے دیکھئے سب سے بڑا تو یہی ہے کہ جو آپ لوگ کا جو عقیدہ ہے کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو ختم نبوہتے فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے آپ کا اچھا مطلب آپ انکار کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ آپ کا نہیں ہے آپ کا عقیدہ کچھ اور ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو گیا نیا نبی میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ شل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا جی اب اعتراض کی بات یہ ہے کہ آپ کے عقابر نے اپنی کتاب فتاوہ رشیدیہ کے اندر لکھا ہے کہ بالفرض اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو رسول اللہ کی نوبت فرق نہیں پڑے گا یہاں لفظ جو بالفرض ہے یہ محال کے لیے استعمال کیا گیا ہے محال کے لیے استعمال کیا گیا ہے لفظ بلفرض محال کے لیے کیا گیا ہے بلفرض کا معنی کیا ہوگا بلفرض کے معنی آپ کو نہیں پتا بلفرض کا معنی میں کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں پتا بلفرض کا مطلب سپوز مان لیتے ہیں بلفرض کیا اسے دخل مقدر کا آیا تھا اس دخل مقدر کا آیا تھا ابھی اس کا وقع نہیں ہوا ہاں ٹھیک ہے اس کا وقع نہیں آپ نے اقیدہ جیسے بتا دیا ٹھیک ہے ابھی بتا رہا ہوں آپ نے کہا بلفرض اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمے نبوت فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ٹھیک ہے اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک بہت آسان سی بات ہے اس کو بہت دھیان دے سمجھنے کی کوشش کریے گا اور کسی اور انداز میں بات کر رہے ہیں کیا آپ سے نہیں آپ زیادہ سمجھائیں نا آپ سمجھا بہت رہیں سمجھ کم رہیں ٹھیک ہے پہلے سمجھئے اب میں آپ سے ایک سیدھا سا اگزامپل یہ کہنا چاہتا ہوں بل فرض اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو گیا تو رسول اللہ کی نبوت فرق نہیں پڑے گا کیسے فرق نہیں پڑے گا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بل فرض اگر میں مان لیتا ہوں کہ نیا نبی پیدا ہو گیا تو اس میں لکھا ہے فرق نہیں پڑے گا میں یہ پوچھ رہا ہوں بل فرض نیا نبی پیدا ہو گیا تو رسول اللہ کی ختم نبوت فرض نہیں پڑھے گا اتنا سمجھا دیجئے کیسے نہیں پڑھے گا وہاں پر حضرت رسول اللہ علیہ وسلم تیز بولیے ختم نبوت زبانی ختم نبوت مکانی اور ختم نبوت مرکبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرکبے کے اعتبار سے پہلے ہی حاصل ہو تو اس کے بعد چاہے ہزار انبیاء چونہوے اس کی مرکبے میں تو پہلی کمی بیشنی ہوگی نا بولی آپ نے اب مجھ پتا ہے ختم نبوت زمانی کسے کہتے ہیں اور مکانی کسے کہتے ہیں مرکبی کا کیا مانا ہے میرے سوال کا جواب نہیں ہوا میں نے آپ سے پوچھا فرق کیسے نہیں پڑھے گا مغالطے کسی اور کو دینے کی کوشش کریے گا یہاں مغالطے سے کام مت لیجے یہاں پر مغالطے سے کام مت لیجے یہاں یہ بتائیے فرق کیسے نہیں پڑھے گا بس بات ختم کر دیں گے اس لئے کہ آپ کو ختم نبوت مرتبی بھی حاصل ہے اس لئے فرق نہیں پڑھے گا لیکن نیا نبی تو پیدا ہو رہا ہے نا اس میں بلفرد کس نے کہا آپ کی قابل نے کہا بلفرد اگر نیا نبی پیدا ہو جائے اگر میرے بعد کوئی نیا نبی آنا ہوتا تو امر ہوتا ہے بے شک بے شک وہ میرے نبی کا قول تھا انہوں نے خصوصی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لئے کہا اور کسی کے لئے نہیں کہا بات ختم ہو گئی اس کے آگے ہم نہیں سوچ سکتے وہ میرے نبی کا قول تھا وہ میرے نبی کا قول تھا فرماتے نہیں فرماتا ہے اللہ واحد ہے فرماتے نہیں فرماتا ہے آپ اپنے عبارت کو جو جوڑ ہیں آپ اپنے عبارت کو جو جوڑ رہے ہیں اس حدیث پر تو کوئی فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے آپ کی اکابر کی عبارت یہ کہ نیا نبی بل فرض پیدا ہو جائے میں نے جو بیان کیا بل فرض کے مطمتو تو واضح کرنے کے لئے بیان کیا ہے نہیں کیا غلط کہہ رہے ہیں آپ بل فرض بل فرض پیدا ہو جائے بل فرض پیدا ہو جائے آپ یہ بتائیے بل فرض پیدا ہو جائے اچھا ایک چھوڑا ایک جامپل دے رہا ہوں اس کو سمجھنے کوشش کریے گا برا نہ من یہ گا اور مان دے گا تو میرا کچھ اکڑے گا نہیں آپ شادی شدہ ہیں کہ سنگل ہیں بغیر شادی شدہ ہیں آپ کی بہن ہے کوئی آپ ادھر ادھر کی بات ارے بھئیہ میں پوچھ رہا ہوں ایک جامپل دے رہا ہوں پہلے بول لینے دیجے آپ کی بہن ہے کی نہیں ہے کوئی ابھی دے رہا ہوں آپ کے پاس آپ کی بہن ہے کی نہیں ہے بے شک میرے پاس ہیں لیکن آپ کے جیسا گندہ عقیدہ نہیں ہے نہیں نہیں تب سمجھنے آئے گا جب آپ کے گھر سے آپ کو ایک جامپل دیں گے سنیے اگر بل فرض آپ کی بہن بینا نکاح کے گابن ہو گئی تو اس کی عزت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اب آپ بتائیے پڑے گا کی نہیں پڑے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوئی گی میں کہہ رہا ہوں بل فرض ہو گئی نہیں پڑے گا مطلب وہ اگر آپ کی بہن بل فرض گابن ہو گئی اس کی عزت پہ فرق نہیں پڑے گا بینا نکاح کے گابن ہو جا تو بھی عزت پہ فرق نہیں پڑے گا کون کے سماج میں رہتے ہیں آپ آپ امریکہ میں رہتے ہیں کیا ون نائٹ سٹینڈ کو آپ کے لیگلائز کر دیا گیا یا کوئی دارول اندیوبن سے فتوہ آیا ہے کیا 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 اگر بل پر میں آپ کی ماہ بہن سے چڑھ گیا تو اسے آپ کی ماہ بہن تو زیادہ نہیں ہو جاتی نہیں نہیں آپ کیسے چڑھ لائیں چل تو میں رہا ہوں نا چل تو کئی اور رہے ہیں ابھی آپ نے کہا کوئی فرق نہیں پھلے گا اگر آپ نے میرے سامنے کہہ دی سنیے سنیے اگر آپ نے بات میرے سامنے کہی ہوتی میرے سامنے کہی ہوتی کہ بلفرز اگر آپ نے بات میرے سامنے کہی ہوتی کہ بلفرز اگر آپ میرے ماہ بہن پہ چڑھ جاتے تو فرق نہیں پھلے گا تو میرا جھوٹا ہوتا آپ کا امو ہوتا آپ کو پتا چلتا کتنا فرق پھلے گا بات یہ بات ہو گئی اب تب سن لیجے بلفرز اگر نبی کے لیے استعمال کیا جائے تو ان کے لئے جائز ہے ان کی ناقض بہن کے لئے استعمال کیا جائے تو گردن کوئی دھو سے علاق کر رہے ہیں یہ ہے ان کی توہید اور یہ ہے ان کی رسالت اور یہ ہے ان کا ایمان ختم نبوت پر یہ ہیں دیوبندی مقتب فکر کے وہ کافر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بلفرض کو مانتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لئے اگر کوئی بلفرض آ جائے تو اس کو نہیں مانتے سب یہ تلوارے کیچ لیتے ہیں یہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے ان کی توہید اور یہ ہے ان کی رسالت سب سن لیجئے دنیا والوں کیا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اقابر نے علمی بات لکھی ہوتی تو ہم علمی جواب دیتے آپ کے اقابر نے کفریہ اور جہالت بھری بات لکھی ہے تو اس کا جواب آپ کو اسی طور میں دیا جائے گا آپ لوگوں کو اگر قرآن پاک اگر آپ کے اقابر کو کلام پاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارک کو سمجھنے کا علم ہوتا تو وہ اس طرح کی کوئی عبارت کو لکھتے ہی نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر بل فرض کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا بات ختم اب یہاں نہ بل فرض اور نہ محال بات ختم ہو گئی آپ کے اقابر کی جہالت ہے کہ اس نے عبارت لکھ دی کہ بل فرض پیدا ہو جائے اللہ کہہ رہا نہیں پیدا ہوگا نبی کہنا نہیں پیدا ہوگا آپ تقابر کہنا نہیں بل فرض پیدا ہو جائے ارے کیسے بل فرض پیدا ہو جائے گا بھائی یہ آپ کی جہالت یہ جہالت آپ کی ہے چاہ سے کچھ میں بھوم نہیں رہا ہوں میں دیکھئے جگ ظاہر ہو گئی بات جب بل فرض کے معنی جب اس کے اوپر اس کے اوپر مناظرہ ہوا ہے اس کے اوپر مناظرہ ہوا ہے بیہار بیہار میں مناظرہ ہوا ہے تاہیر گیاوی سے مناظرہ ہوا ہے مفتی مطی اور رحمان صاحب ہمارے مناظر سے اس کے اندر آپ کے مفتی مطی اور رحمان صاحب نے آپ کے اقابر کو چھٹی کا نہیں باروی کا دودھ یاد دلا دیا جی اور وہ مناظرہ آپ نے دیکھا ہوگا جی ہر غستاق کو زلیل کرنے کے بعد خوشی الگی ہوتی ہے آپ تب تک کا انتظار کریں گے تو آپ نے دیوبند کو کیوں اپنا لیا آپ تب تک کا انتظار کر لیتے ہیں موت آنے کے بعد کنفرم کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں غلط اس سے پہلے دیوبند کو کیوں پکڑ لیا موت آنے کے بعد آپ اس چیز کو اللہ اس کے رسول پر چھوڑ دیتے اچھا رسول پر تو چھوڑتے نہیں آپ اللہ پر چھوڑ دیتے اس آپ کے اللہ پر اس آپ کے خدا پر جو جھوڑ بولنے پر قادر ہے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی بہت تھنڈے دماغ سے سمجھئے گا جب یہ بالفرض والی عبارت رسول اللہ کے تعلق سے آپ کے حقابی نے لکھی آپ کا خون نہیں کھولا لیکن جب بالفرض والی عبارت آپ کی بہن کے تعلق سے ہم نے کہہ دی تو آپ نے تلوار نکالنے کی بات کر دی برا کیوں لگا بس میں اتنا پوچھنا ہوں برا کیوں لگا میں نے تو بالفرض کہا تھا بالفرض کہا تھا میں نے نا بالفرض سے ارے بات ہیں لابن تو نہیں ہے لیکن آپ نے جو جملے استعمال کیے نا جملے سرداد کے سکھار رہے ہیں ارے نہیں یہ شان رسالت کے لیے ہی استعمال جملے کیے جائیں تو کوئی دکت نہیں ہے شان رسالت کے لیے لیکن آپ کے لیے استعمال کر لیں تو آپ کو دکت ہونے لگی ختم کی شان مبارک آپ سنی یہ میری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم مبارک جو ہے ختم نبوت ختم نبوت جو ہے آپ قادم الانبیاء جو ہے جی اچھا یہ بیان یہ 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 تاریف یہ تاریف کسی آئیمہ نے کسی محدث اکرام نے کسی نے بیان کری ہے آپ کے قابل سے پہلے جو کوئی چیتے ہیں کیا جو کوئی چیتے ہیں کون آئیمہ میں سے تھے ڈا کون سا آئیمہ ان کو آئیمہ تسلیم کرتا ہے بھئی آپ تسلیم کرتے ہے نا یہ آپ کے نصیف مہتبر ہے نا ہمارے نصیف تو حجت نہیں ہے ہمارے نصیف تو کافر ہو کے مار آئیے ہم غیر مقلدین یہاں نہیں کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ آپ کی آئیمہ سے ہیں تو آپ کی آئیمہ سے ہوں گے نا جو مقلد ہوتے ہیں حضرت امام شافع عزت امام مالک حضرت امام حنبال نہیں آپ بھی رک جائیے آپ ان چار آئیمہ میں سے یا کسی مہدسین میں سے ثابت کر دیجئے کسی کا یہ عقیدہ رہا ہو کہ بالفرض اگر کوئی نیا نبی پیدا ہوگی رسول اللہ کے بعد تو میرے آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ نبوت فرق نہیں پڑے گا کسی کا عقیدہ ہو تو دکھا دیجئے چودہ سو سال میں کسی کا دکھا دیجئے اچھارہ سو چھبیس سے اچھارہ سو چھانچہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں اس پہ پہلے دکھا دیجئے دکھائیے بول دیا تب ہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں میں ختم نہیں ہوا ہوں اگر میں ختم ہو جاؤں گا تو میں کہاں سے بولوں گا آپ جاہلے مطلق ہیں آپ کو کہنا چاہیتا آپ نے بولنا ختم کر لیا تو میں بولوں آپ جاہلے سید ہیں آپ جاہلے آلمین کے سب سے بڑے جاہل ہیں اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا چلیئے مجھے صرف اتنا میں آپ سے صرف اتنی سی بات پوچھ رہا ہوں کہ جب یہ بل فرض میں نے آپ کی بہن کے تعلق سے استعمال کیا تو آپ نے کیوں کہا کہ تلوار نکال لیں گے بل فرض کا مطلب تو محال ہے نا بل فرض کا مطلب آپ کے نزدیک محال ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو آپ نے تلوار کیوں نکال لی بھئی تیز بولی آواز دیری آرہی ارے مطلب رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تمام احدیث مبارک جھوٹی ہو جائیں گی تمام قرآن کی آیتیں جھوٹی ہو جائیں گی تمام محدثین کے اقوال جھوٹے ہو جائیں گے اس پہ غصہ نہیں آیا اس پہ غصہ نہیں آیا اپنی بہن پہ جو غصہ آ گیا ارے کیسا گندہ تم لوگ کا ایمان اور عقیدہ ہے لانتیوں دیوبندیوں کچھ شرم کرو اپنے اوپر یا ڈوبنے کے لئے کوئی گندہ نالا تم کو نالا بھی قبول نہیں کر رہا ہے کیا کہا کہا کہ مجھ میں ڈوب لو تم اتنے گندے ہو نالے سے گندے ہلو نہیں فائدہ ہے جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتا دیں گے کہ وہی عبارت جب میں نے آپ کی بہن کے تعلق سوئے آپ کو برا کیوں لگا یہ مائنے آپ سے پہلے کسی محدثین نے بیان کی ہو تو بتائیے کسی آئمہ نے بیان کی ہو تو بتائیے ہمارے نزدیک جو حجہ تو ہم اس کے مائنے مانیں گے آپ کو آتے ہوں گے تو بتائیں گے آپ بتائیے تو ہم سننے کو تیار ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جب دیکھئے یہ مانا بتا دیجے یہ عربی کی لغت بتا دیجے اسے اردو میں کیا کہتنے بتا دیجے یہ تعریف بتا دیجے یہ سب جہاں سے دینے کے ایک سو ایک طریقے کی کتاب پڑھ کے آئے ہیں جو آپ کے دیوبند سے چپتی ہے جہاں سے دینے کے ایک سو ایک طریقے یہاں جہاں سے نہیں چلتا ہے سمجھے آپ بکو گالی بکو دیکھیں بھائی کتنا برا لگ رہا ہے اب ایمان جب اندر سے جنجو گیا ہے تو گالی بکنے پہ آ گیا بکو گالی بکو گالی ارے تھانوی کی سنت ادا کرو گالی بکو میں کہاں بک رہا ہوں گالی تو بک رہا ہے تھانوی کی سنت ادا کر رہا چل سنت ادا کر تھانوی کی گھنگوہی کی سنت ادا کر تاہیر غیابی کی سنت ادا کر نانوطوی کی سنت ادا کر علیہ السکندیلوی کی سنت ادا کر میں کہہ رہا ہوں گالی پہلے بک لے اب جب تک گالی نہیں بکے گا آگے بڑھوں گا نہیں گالی بک گالی بکنا کیوں چپ ہو گیا گالی بکنے کیوں جارہا تھا کیوں غصہ آیا میری لگام جب ہٹتی ہے تو گالی نہیں نکلتی ہے بندہ نکلتا ہے گالی نہیں نکلتی بندہ نکلتا ہے یہ چھوڑا پن مجھے نہیں آتا گالی میری اگر لگام ہٹی تو بندہ نکلے گا گالی نہیں نکلے گی اس لیے جتنا ہے اتنے میں رہ دیوبنگ کا جتنا سا مدرسہ ہے مٹی بھر کا اس میں رہ میں بات کرنے کے لئے تیار ہوں صرف مجھے اتنا بتا دے کہ رسول اللہ کی نبوت فرق کیسے نہیں پڑے گا اس عبارت کو کلیریفائے کر دے بات ختم اس عبارت کا ثلاثہ کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت فرق کیسے نہیں پڑے گا اس لیے کہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو فصل نبوت جباری مقاری مرکبی تینوں حاصل ہیں دیکھئے دیکھئے سنیے اب ایک نبی نہیں اب یہ دیوبندی ہزار نبی کا یہاں پر اقرار کر رہا ہے کہ ہزار نبی بھی آ جائیں میرا نبی کہہ رہا ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا یہ کہہ رہے ہیں آ جائیں سنیے اس دیوبندی کے عقیدے سنیے اگر ایک ہزار نبی بھی آ جائیں تو بھی ہمارے آقا کی نبوت فرق نہیں پڑے گا سنیے میں شور کہاں مچا رہا ہوں ابھی تک تو ایک نبی تھا اب تم نے ایک ہزار مازاللہ سمہ مازاللہ پیدا کروا رہے ہو اللہ کی لانت ہو تمہیں اوپر اچھا چلیے ٹھیک ہے اچھا چلیے ٹھیک ہے عبداللہ بھائی اچھا چلیے ٹھیک ہے اچھا چلیے ٹھیک ہے آپ کول پہ ہیں ہاں میں ہوں آپ یہ بتائیے کیا یہ عبارت درست ہے کہ اگر ایک ہزار نبی بھی پیدا ہو جائیں تو رسول اللہ کی نبوت فرق نہیں پڑے گا پورا تم بیان کرو پورا تم بیان کرو چلو چلو میں نے دھوکہ دیا پورا تم بیان کرو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت سے حاصل ہے وہ تینوں عیتے بار سے حاصل ہے ختم نبوت فرقانی چنے گے آرہے ہم چنے رہے بولو ختم نبوت رمانی ختم نبوت فرقانی اور ختم نبوت مرتبی آپ کو چینوں عیتے بار سے تینوں عیتے بار سے چنے نبوت حاصل ہے اور اس کے بعد ہزار نبی بھی اگر بل فرض آ جائے بل فرض آ جائے ماز اللہ ماز اللہ تمہ ماز اللہ ارے یہی جاہل یہی تو مسئلہ ہے کہ بل فرض کیوں آئے بل فرض کس لئے آئے بل فرض کیسے آ جائے اتنا سمجھا دے پتات مبنی ہے پتات مبنی اسی وقت تھا جب اللہ زمین اور آفان میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا لیکن اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں تو پتات کی نہیں پایا گیا اسے طریقے سے آپ اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آیا آئے گا تیارت تک انشاءاللہ اس لئے اس ماہے میں ضررہ برابر بھی اور آپ کی ختم نبوت میں ضررہ برابر بھی کیا ہے اچھا کوئی فرقautres نہیں آئے گا یقی اچھا سنو ٹھیک سنو اب میں کہوں کہ بالفرض بالفرض ایک اور نیا خدا پیدا ہو جائے تو اللہ کی ویدانیت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا کوئی فرق نہیں آئے گا نہیں آئے گا سمہ مازاللہ سمہ مازاللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بالفرض محال ہے نا یہ بالفرض محال ہے تو تلوار کیوں نکال لیتے بالفرض محال ہے تو تلوار سے گردن کیوں کاٹنے کی بات کری تھی یہ تو محال تھا محال تھا اگر اللہ نے آپ کی ماں پہ حرام نہیں تھی تو آپ اپنی ماں پہ جل جاتے اچھا ہے کہ آپ سے زبانی اللہ نے دلکھوں تافی رکھتی ہے آپ دیکھئے اب بالفرض پہ پھر برا مان رہی ہے ارے بالفرض محال ہے بالفرض محال ہے کیوں اتنا پریشانتی ہو جاتے ہیں غصہ جو آنے لگتا ہے بالفرض محال ہے اپنی شکل دیکھ بھی آئینے میں جا کے کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے جاہلِ مطلق قذابِ آزم یتیم العلم جاہلِ مطلق اجلل کائنات ابے تجھے عالم کس نے بنایا ہے سنت کہاں سے لائیا ابے کہاں سے لائیا سنت کہاں سے لائیا ہے چورا کے لائیا ہے نقل ٹی پی ہے دیکھ لی جب کہیں سے بھی لائیا ہے پوائنٹو بی نوٹیٹ اگر یہ پوڑ کے لائیا ہوتا ہے تو اپنے مکتب کا نام بتاتا کہہ رہا ہے کہ میں کہیں سے بھی لائیا ہوں سنت کہاں سے فارے کیا ہے میں تو داراللوم دیوبند سے فارے ہوں داراللوم دیوبند سےیں فاری کیا ہے یہ جوٹی بھی ہوتے ہو ثابت کرو جھوٹ ہے تابت کرو جھوٹ ہے ثابت کرو جھوٹ ہے ماشاءاللہ مطلب یہ مان گیا مطلب یہ مان گیا میرے عقیدت ضروف ہیں جزاک اللہ خیر میرے وہی مرنے کے بعد معلوم ہوگا اب دنیا کے اندر ہی جب معلوم کر کے جاؤ گے تب ہی تو قبر میں سکون ملے گا لیکن تمہارے اکابر نے پیدا کیا ایک نبی تم نے ایک ہزار پیدا کر دی ہے تمہارا بھی کام ہو گیا تمہارا دائنڈ ہو گیا بابو ہمیں پتہ ہے کیا علمی گفتگو کریں بے اس آدمی سے جو کہہ رہا ہوں کہ ایک ہزار نبی نبی پیدا ہو جائے ماند اللہ دے دی آلی جرد اللہ ہمارے ہر کوالوں کا جواب سے ایتے باتا ہے نہیں نہیں آپ نے جوالوں میں جواب میں ماندب آپ تھی جوالوں میں جواب نہیں جوزے آپ آپ نے جوالوں میں جواب کیا جائے یہ ساتھ ہے نہیں نہیں یہ جو جلد لائے آپ نے یہ بتاو ہاں بھولو ہاں بھولو انہوں نے جواب کیا مجھے کہ اگر ان پر اللہ کی رسول کے بعد بھی کوئی نیا نبی آیا پیدا ہو جائے پیدا ہو جائے پیدا ہو جائے جھوٹ نہیں پیدا ہو جائے تمہارے کا بھی نے پیدا لکھا ہے میں آپ سے مفاتب نہیں جھوٹ بولو گئے بھی اس میں بولوں گا نہیں ہمارے سامنے جھوٹ بول لو جی جی اوکے اگر دن پر ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے انہوں نے مجھے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کا سمت کی ختم نبوتوں پر کہتے نہیں آئے گا یہ سوال تھا ٹھیک ہے اس کا عوام میں نے یہ دیا کہ سوال پر کہیں آئے گا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ختم نبوت حاصل ہے وہ تین اعتبال سے تینوں اعتبال سے ٹھیک ہے ختم نبوت زمانی ختم نبوت مقانی ختم نبوت مرسلی اس لئے میں نے چاہا ہے کہ ختم نبوت سے ہزاروں دل سے ہزاروں دل سے انبیاء بھی آ جائے تینوں 가족 نہ ملے بھی ایک دو مدテ شمیر دو مدت دو مدت ڈو مدت اگر آپ نے پہلے اپنا سیتا دیا تھا میں نے پھر اپنا سیتا دیا تھا سنوے تو اس کے ماننے والے سکے پیدا نہیں ہوگا پیدا نہیں ہوگا پیدا نہیں ہوگا سنوے پیدا نہیں ہوگا ابھی اپنے دیاروں فیلپال اگر پیدا بھی ہو رہا تو یعنی یہ بات یہ چھتا آپ نے پیدا نہیں ہوگا اور یہ چھتا بات پیدا ہوگا یہ دو یہ دو دو اید نینار میں دو سلوان لے سے چلتے ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک میان میں دو سلوان یہ دو آپ اپور کریے اللہ کی رکل کے فرمان پر لوکانا باتی نبی جن لکانا عمر اگر میرے پات اور کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے وہ آئے ہیں آئے ہیں میں نے میرے پاتھ نبی چنو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اگر آتے اگر کوئی میرے پاتھ نبی عمر ہوتا تو حضرت عمر ہوتے اور آئے ہیں اور پاتھ ہیں اور آپ کے آپ کے قابر نے لکھا ہے نیا نبی پیدا ہو جائے نیا نبی پیدا ہو جائے اب میں آپ سے ایک سوال اور پوچھ رہا ہوں اللہ تعالی اللہ تعالی وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفَوَنْ أَحَدْ بے شک میرے آقا کو بتا ہے میرے آقا نے یہ فرمان نہیں کہا کہ نیا نبی پیدا ہونا ہوتا یا نیا نبی پیدا ہو جائے تو عمر ہوتا نہیں یہ ترجمہ تب محدثین نے کر آئے حضرت امام زرگانی نے بھی یہی ترجمہ کر آئے آپ نے وہی بات کہہ رہا ہوں اب میری ایک بات اچھا ہے لاس سائم ایک بات سن کے پھر بات وائنڈ اپ کر دیتے ہیں اللہ تعالی عزل سے ابت تک ہے بے شک ہے بے شک یہ للو پریشان کرے ہوئے اس کو بعد میں لیں گے ٹھیک ہے ہمارا آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے نہیں اللہ تعالی سے کوئی پیدا نہیں ہے نہ اللہ کے ہی سے پیدا ہے ہمارا آپ کا عقیدہ ہے ہاں بے شک اگر ہم کہیں کہ نہیں بل فرض بل فرض اگر اللہ نے اللہ کسی سے پیدا ہو بھی گیا تو اللہ کی شان میں فرق نہیں پڑے گا بل فرض یہ محال ہے یہ کچھ یہ محال ہے کیسے محال ہے یہ اس لیے کہ محال ہے کہ یہ تو یقینی دلائل کفیہ سے بلکل ساکتے لم یلیت و لم یونت بے شک بے شک بے شک اس میں کوئی اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی گنزائش باقی ہی نہیں ہے لیکن یہاں پر علاق سلم کے ختم نبولت پر گنزائش باقی ہے یہاں گنزائش باقی ہے ختم نبولت پر گنزائش ہے یا نہیں کہ ہے آپ بات سنتو نہیں اپنی طرح سے ہی مطلب بہن کنا اچھا بولیے بولیے یہاں پر جر حصل ختم نبول زمانی مکانی اور مرکبی کو سمجانا مفروض ہے کہ دن جائش تو یہاں پر بھی نہیں ہے نہ یہاں پر ہے نہ وہاں پر ہے نہ اللہ کے رجل کے کلام میں کوئی دن جائش ہے نہ اللہ کے کلام میں نوخانا سیمہ آلیات اللہ هو اللہ پس رسا نہ اس میں کوئی دن جائش ہے ٹھیک ہے اس کی کلام میں کوئی دن جائش نہیں ہے یہ جو لفظ نو استعمال کیا جا رہا ہے یا جن پر سے جو ہے جس پری طورت تصفیر ہے کیا ہے مال دیا جائے حضر مال دیا جائے حضر مال دیا جائے اب کسی بات کو کم جاؤ کہ حضر صورت حضر کیا یہ اعتراض کرے گا دیکھو حضر عزیزیٰ علیہ السلام تو ہم تو آئیں گے یہ ہم بات میں ترضیمہ کر سکتہ اس کو بتائیں گے کہ قیدہ ہوں گے یا نہیں گئے ایسا علیہ السلام تو اسلام کو آ رہے ہیں نبی تو کیا آخری نبی ہوئے کے نہیں ہوئے یا آپ کو اسلام کی سکنی نبو اتھر کوئی فرق پڑھا یا نہ پڑھا تو اس کو ہم اس احتیبار سے جواب دے سکتے ہیں کہ بھئی آخری نبی اگر کہ ایسا علیہ السلام آخری تو نہیں ہے سکے وہ تو پہلے آ چکے ہیں اور اپنی بخشی سفایا زندگی آپ کو جا رہیں گے تو یہ سکنی نبی تو نہیں بند ہو ٹھیک ہے تو ہم بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ پیدا ہو جائے پہ مسئلہ ہے سارا مسئلہ یہاں پیدا ہو جانے پہ ہے تم آئے آئے پہ کیوں کر رہے ہو آنے کا مطلب پہ پیدا ہونے آئے مطلب مطلب تیسا علیہ السلام پیدا ہوں گے تیسا علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اچھا کون ہے والدہ ہوں گی والدہ کون ہے ستیسا علیہ السلام کی دیکھنا پڑے گا یہ دیکھئے بھائی ماز اللہ سمہ ماز اللہ استغفراللہ لانت ابے کیسے گنڈے عقیدیں ہیں بیر یہ عالم ہے دیوبن کا ہاں ہلو 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 نحمدہ نحمدہ حبیب کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامائی نظرات آپ نے خود اپنے کانوں سے سماس فرمایا کہ ایک دیوبن کے عالم کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا بھی ہو سکتا ہے اس کے عالم کے بقول ایک ہزار نئے نبی بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تاہیرہ ابھی اس کو نام پتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا نام بتا ہے مجھے لیکن ابھی یاد نہیں کیا پتا کرنا پڑے گا مریم علیہ السلام کون ہے اب یہ مغالقہ دینے کی کھر سے کوشش کرنا ہے حضرات آج ایک عالم دیوبندی کے عالم کی قضابیت جہالت کفر آپ کے سامنے حاضر ہے اس کے بعد بگر آپ کی آنکھیں نہیں پھلیں جو کاملن والے ہیں دیوبندی جن کو یہ اپنے غلبے کے اندر لے کے ان کا ایمان غرق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ پہ اللہ کی بے شمار لانت اب عبداللہ بھائی اس کے پچھوارے پر ایک لاکھ ماریے اور اسے نکالیے کس سے بات کرائیں یہ پوری ایک محفل ہے یہ پوری ایک محفل ہے جہاں آپ کی بات کو گفتگو کو کچھ دیوبندی بھی سن رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر لانت بھیج رہے ہیں یہاں پر ایک دیوبندی بیٹھا ہے اس کے نام میں ملہ دیوبندی ایک ہے للو دیوبندی ایک ہے جھببر دیوبندی یہ میرے لوگ نہیں ہیں یہ آپی کے مقصبے سے بھی سعلق رکھتے ہیں یہ آپ کی آدھی ہو یوٹیوب پر کن لے نام بلکل بیٹھ دیں گے راہل خان اون حق جی آپ یہ چینل پہ آئیے گا اس کے بعد جی ڈالیں گے انشاءاللہ رائی صاحب جی میں دیوبند کو بہت مانتا تھا میرا نام ملہ دیوبندی ہے میں دیوبندی سے توقع کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت 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 خوشی ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کرنا پڑھا دیجئے مجھے پڑھئے بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ آپ میں لات مالتا ہوں دیوبند کے اندین کی بھائی عبارتوں سے ماشاءاللہ 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 تو یہ تھا ایک جاہلِ آزم دیوبند شالم جو زلیل ہو کے یہاں سے نکلا ہے کون زلیل ہو گیا کون ہوتا سب عوام عوام جب یہ یوٹیوب پہ دیکھو بھی جب یہ یوٹیوب پہ دیکھو بھی تو اس کے نیچے کومنٹ پڑھ لینا عوام تمہیں خود بتا دے گی کہ تم کیا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ دال دی گے ٹھیک ہے اب آپ یہاں سے دلی ہو جائیے ٹھیک ہے ٹھیک آپ نے کسی بات جواب نہیں کیا آپ آپ نہائیتی نیرے مورک جاہل اللہ قسم کے انسان ہیں جی اور زال رکھے ہم دی ماں رہنام پورے کو نہیں مانا سذنہ پھولے رہا ہے جا سکتے ہیں آرتوالہ بھائی نکال دے گئے تو ہاں نیزال دے گا سکتے ہیں آلے يا سے دیکھنا پڑے گا ہاں بھائی آن یہ کہتا ہے نے آلے ہوں آج دیسے آلے سلام موسیقی